سفیر ملک کی زبان ہی ہوتا ہے ملک بھی ایسے آدمی کو انتخاب کرتا ہے جو آدمی مکمل ترجمانی کرسکے اور سب سے اہم اور ضروری بات کی سفیر کی اہیت کا اندازہ ہیجنے والے سے لگائے جا سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی معلوم کسی ناہین کو اپنا نمائندہ نہیں بناتا اور یہ صیرت انسان کسی باطل چک کو اپنا سفیر نہیں بناتا ہے قبل اس کے کہ ہم سفیر پر روشنی جائیں سفیر بنانے والے کا ادمالی خاطر پیش کر دیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جب سفیر ایسا ہو تو جس نے اسے سفیر بنایا اس کا رتبہ کیا ہوگا اور اس کی منزل آتا ہے شخصیت امام حسین علیہ السلام کو مختصر تعارض امام علیہ السلام کی شخصیت تو ہر آدمی ہر بچہ نے سراعا ہے چاہے وہ امام ہو ماؤں ہو یا انبیاء آپ پنجدن میں ہماری شخصیت کے حامل ہیں آپ کی تربیت اسلام کیا گوش میں ہوئے آپ کو دودھ ایمان کے مرکز سے ملا آپ کو حادیہ پر حد ہے جس نے آخری سانس تک دیلے حق کا پیغام جنایا آپ کو قاری قرآن ہیں جس نے نوکہ نیزہ پر تلابت کی آپ کو سحافظِ حرم ہیں حرم ہے جس نے حرومتِ کعبہ کے لیے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا آپ کو پاسبانی شریعت ہیں جس نے عملے میں معروف اور نہیں یعنی مرکز کے لیے بطنِ عزیز کو ترب کر دیا آپ کو مجاہدے فی سمیل اللہ ہیں جس نے دین دین کی بھوک و پیاس میں جہاد کیا آپ کو ذمہ داری اسلام ہیں جس نے بقائے دین کے لیے بڑا گھر بٹا دیا آپ کو عبادت بزار ہیں جس نے پرستے پیروں میں نماز ادا کی آپ کو سجدہ بزار ہیں جس کو جہرے خنجرے ستم سجدہ ادا کیا آپ کو مسابات کے علم مردار ہیں جس نے جون کا سر اپنے ہاں مجھے دیا جس نے اس کے پیمبر تھا آگر سردے کو دلانی بنا دیا آپ کو مولا اے خریف اے رہیم ہیں جس نے ہر کی ختم مارک کر کے اسے خاکی کی ہر بنا دیا خوالہ دنگوش اسمان صفان امبر دوزو امتالی آپ ہی امیدیا کے فارس ہیں آپ ہی کے اندر ہر جیت ہر طرح سے فضیرتیں پائے جاتے ہیں اب اسمان مہم امیدیاں ہوئے اپنیدر کی شخصیت ان سب کا بھلاسہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس ہے مطلب یہ کہ ایسی شخصیت اگر کسی کو اپنا شخصیت بنائے تو اس کے تعارف میں الفاظ کا دور ہو جاتے ہیں اس لیے کہ حضرت مسلم کی شہادت کو دیواجے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جیسے کسی مسلم کی کتاب کا نیچوڑ دیواجے نہ ہوتا ہے ویسے پوری کتاب ایوالہ کا دیواجہ ہے آشو صفحہ نمبر 308 غادت مسلم کی زندگی یقیناً گھنٹینہ محارف ہے اور یہ اس خاندام سے ہیں جس کے آگے دنیا عزت دولت حکومت کے لیے موجود رہتی ہیں مگر وہ ان کی جانی متوجہ ہونا بھی حرام سمجھتے ہیں واقعہ قربلہ سے پہلے حسینیت کو کسی خاص نحنج میں بنائین کرنے کے لیے ایک پیشروع کی ضرورت تھی تلاشت شروع کی تلاشت شروع کی جب شروع ہی آخر کار نظر انتخاب جس پر آ کر رکھی وہ حضرت مسلم علیہ السلام کی ذات تھی اب ہاں جان صفحہ نمبر دو سوٹ جونسٹ جب کفہ کے لوگوں نے خاص کر مہمشیوں میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ انہوں نے یزید کی پیر سے انکار کیا ہے اس وقت مکہ معظمہ مونک کے ترمیان حمایت کی ایک رہے ٹھوڑی اور خدود لکھ لکھ کر آن حضرت کو کفہ آنے کی دابت دی تو امام نے کفیوں کی دابت کو قبول کرتے ہوئے حضرت مسلم ہم نے اپنے کو کفہ رمانہ کر دیا تاکہ پنی امیہ کے خلاف کفیوں کی بقاوت کی قیادت سوان سکے اور اس کے بعد یزیدی حکومت تختہ پلٹ دے وقایہ اشکالہ صفحہ نمبر ایک سو نمیانتے سید محمد تقیب حضرت مسلم نے کمان اقتصار کے ساتھ یہ ختمناک ذمہ داری نبھانے کے لیے اپنی ریاضت کا ایان کیا سفارت کے راہ امام علیہ السلام جن باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اپنے خدود میں حضرت مسلم سے اور کفیوں سے ان سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام نے اداقت پر قد بازتو اخیبا مرامی وسکتی ان اہل بیتی حوالہ مقل حسین صفحہ 143 امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے خط میں جو پہلی بات کی طرف اشارہ کیا وہ قوت ہے اور یہ قوت یہ قوت ماتی نہیں ہے بلکہ مانوی ہے اور دوسری طرف جو اشارہ کیا امام نے تحمل وہ بھی صبر تحمل کرنا مشکلوں پہ نہیں بلکہ صحوبتوں پہ اور پریشانیوں پہ تیسری طرف اشارہ کیا امام نے سبا تلل موقع یعنی اپنے مقصد باقی لینا امام نے جنابی مسلم کو کہا کہ چاہے کتنی بھی مسئلتیں آ جائیں چاہے جتنی بھی پریشانی آ جائیں تم اپنے مقصد پہ باقی لاؤگے امام علیہ السلام نے یہ تمام چیزوں کے علاوہ اور بھی چیزوں کی طرف اشارہ کرمایا ہے جنابی مسلم نے حضرت امام علیہ السلام کی اتخاب کی لاج رکھی ہے کیونکہ ہانی ابن علمہ نے کہا جب میں اشارہ دوں گا آپ حملہ کر کے ابن ازیاد کو بس لیچ حرم کر دیں گے مگر دین مرتبہ اشارے کے بعد حملہ نہیں کیا تو حانی نے سوال کیا آپ نے اس مردود کو کیوں نہیں مارا تو حضرت مسلم نے کہا کہ ہم خاندان پلی حاشم کسی پر چھپ کر حملہ نہیں کر دیں ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم پہلے دفاع کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب تقرار ہوتی ہے تب اس کا بلاغ نابد ہوتی سلوات کجے بابا سے بلاغ اگر حضرت مسلم عاملہ کر دے تو کل کا واقعہ کربلا انتقام ہی واقعہ مانا جاتا اور چونکہ حضرت مسلم کو ایسا حین سے شپیر دیں جو حضرت امام حسین کے سپیر تو انہوں نے ایسا کہا امام جانتے تے کہ ایسا مرحب پیش آئے گا لہذا ایک ایسے شخص کو سفیر بنا کے بیجا جائے جو بازمک اور علم و دانش میں کمال کی مندل پر فائد ہو لہذا امام علی السلام نے ایک ایسا انتقاد کے بنا سوڑی سوڑی صبح خورنا دار ایسا سوڑی موسیقی تک ایسا ایسا مثل ایسا ایسا بسیرفش ایسا 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 تک ایسا